مسجد نبوی شریف میں جو واقعہ پیش آیا مسجد نبوی شریف کا تقدس اس سے پامال ہوا میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سب کھوٹے سکھے ہیں جو جسے کل کوئی وزیر آزم کہتا تھا ہے جسے آج کوئی وزیر آزم کہتا ہے نواز شریف ہو یا عمران خان یا شہباز یا زرداری یہ سب چھوڑ ڈاکو لوٹے چکے لوٹے رے دین ڈشمن زرداری نے غازی ممتع حسین قادری شہید رحمت اللہ ربی ایف آئی آر کٹوائی نواز شریف نے بندے پہ چڑھایا عمران خان نے مبینہ ملعونہ کو بگایا سب جوتے تو معمولی چیز ہے کہ یہ جوتوں کے مستحق ہیں اس سے بڑی چیز ہے مگر مسجد نبوی شریف میں عدب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنہے دوبا یزی دین جا وہاں احتجاجی نارے لگانا جو عمران خان کے حامیوں نے لگا ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ حدیث میں اس پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بخاری شریف ہے کتاب السلات ہے صفحہ ایک سو چھبیس ہے اور حدیث نمبر چار سو ستر ہے حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کنتو قائمن فی المسجد مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی شریف کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا فحاسابانی راجلن تو مجھے ایک شخص نے اپنی طرف متوجہ کیا اب عدب دیکھو ایک طرح اس کا نام لے کے کہتے ہیں اے صاحب یا صاحب تعل یا کہتے شش اس بندے نے کیسے اس نے چھوٹی سی کنکری میری طرف پھینکی جس کی آواز نہیں تھی معمولی سی جتنا مثلا چنے کا دانہ ہوتا ہے کہ میں دیکھوں یہ کہاں سے یہ کنکری چھوٹی سی آئی حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَنَذَرْتُ اِذَنْ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا تو وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تھے جو مجھے بلانا چاہتے تھے کسی کام کے لئے مگر نام نے کہا آواز نہیں دی اس طرح کر کے کچھ بولا نہیں کہتے ہیں میں ان کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اِذْحَبْ فَأْتِنِ بِحَازَيْن یہ دو بندے ہیں مسجد نبی شریف میں ان کو میرے پاس لاؤ یہ یہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں مسجد کی اِذْحَبْ فَأْتِنِ بِحَازَيْن یعنی یہ جہاں سائٹ پہ کھڑے ہو کر یہ لفظ ان کو آہستہ سمجھا رہے تھے کہ جاؤ اور ان دونوں کو لے کے آؤ کہتے ہیں فَجِئْتُهُ بِهِمَا یہ وقت وہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین تھے کہتے ہیں میں ان دونوں کو لے کے آ گیا جرم ان کا کیا تھا کیا کیا تھا انہوں نے یہ بے وقوف تو اتنی بلند آواز سے سیاسی احتجاجی اپنی نعر آبازی کر رہے تھے وہاں کیا ہوا تھا کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو بند اجنبی تھے یعنی اگر مدینہ منور آکے ہوتے تو امیر المومنین جانتے ہوتے ہیں ساری عمر وہیں رہے ہیں اسلام لانے کے بعد حجرت کے بعد آپ نے فرمایا من ان تمہ تم کون ہو ان ظہر ہے کہ تھے مسلم نمازی مسجد میں اچھی نیت سے آئے ہوئے کوئی دہشتگردی کے لیے تقدس فامال کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے اور پھر ظہر ہے کہ کوئی تابین ہوں گے من ان تمہ تم کون ہو اب سوال کا مطلب تھا کہاں سے آئے ہو یا یہ کہا من اینا انتما کہاں سے آئے ہو قالا ان دونوں نے کہا من اہل الطائف ہم اہل الطائف ہیں طائف سے یہاں حضری دینے آئے ہیں اہل الطائف ہیں اب امیر المومنین کا فیصلہ سنو فرما لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدْ لَا أُوْ جَعْتُكُمَا اگر تم ہوتے ہیں مدینہ منورہ کے تو میں تمہیں پکڑ کے کوڑے مارتا یعنی اوجا تو ماں کا جسمانی ززا دیتا یعنی تم تک تو پھر ابلاغ ہو چکا ہوا نہ تھا مدینہ منورہ کے اس کے باوجود پھر اگر تم سے یہ غفلت ہوتی تم ہو طائف کے اگر تم اہلِ بلد یعنی اہلِ مدینہ میں سے ہوتے ہیں لَاوْ جَعْتُكُمَا میں تمہیں جسمانی سزا دیتا لیکن اب چھوڑ رہا ہوں تمہارا جرم کیا ہے یہ لفظ دیکھو اور یہ بھی بریلوی ہی صحیح پڑ سکتا ہے یعنی سنی اقیدے والا کیا جرم کیا ہوا فرما تَرْفَعَانِ أَسْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کیوں اونچی کی تَرْفَعَانِ أَسْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کی یہ آگے وضا دیگر کتابوں میں ہے کہ آج بھی احکام وہی ہیں جو ظہری آیات میں تھے عدب کے تقاضے اور تم نے آواز اونچی کی یہ ہے مدینہ کی راست میں مدینے والے کا عدب حضرت امیر المومنین نے تقاضے بھی پورے کیے پھر مارا نہیں لیکن مسئلہ تو بتایا اور کہا اگر تمہاہل مدینہ سے ہوتے تو مار پڑتی کیا 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 ہے کہ ہلڑ بازی کیا ہے ان کی طرح نہیں کوئی غیر ایمانی معاملہ کیا یعنی کوئی دین سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا نہیں صرف آواز بلند ہونے پر کسی اپنے دنیا کی بات کے اندر کوئی سفر کا ذکر کرتے ہوئے یا وہاں کھڑے وہ آواز اونچی ہوئے اور یہاں زمینہ یہ بھی ارد کر دوں کچھ بے وکوب یہاں بھی وہاں بھی سنیں گے تو پھر تم درود کیوں پڑتے ہو پھر موزن وہاں دان کیوں پڑتا ہے پھر قاری قرات کیوں کرتا ہے تو کچھ آوازیں وہ ہیں جن کو سننے کے سرکار مشتاق بھی ہیں کہ امت جیتی ہے میری امت پیچھے ادانے پڑ رہی ہے سرکار سننا چاہتے ہیں درود شریف سننا چاہتے ہیں ہاں اس میں بھی تقاضہ ہے سنجیدگی ہے عدب ہے اعترام ہے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس پر مزید ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث سن کے کوئی کہے کہ صلات و سلام نہ پڑو کوئی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو کوئی کہے کہ وہاں پر پھر خطبانی ہونا چاہیے وہاں پھر امام جو ہے وہ قرات بھی سر کرے کیوں مسجد میں آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے ہر چیز کی کچھ حدود اور کچھ تقاضی ہوتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر پھر بعد سے توازن نکلتا ہے اور پھر اس سے مسئلہ سمجھاتا ہے تو یہ جو بہودگی ہوئی جنہوں نے پہلے کی جنہوں نے اب کی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جیسے دیگر بہت سے ناجائز کام ہو رہے ہیں سعودی حکومت میں اور حکومت ان ناجائز کاموں پر پابندی لگائے وہاں اس ناجائز پر پابندی لگائے اور جن جائز پر پابندی لگائی ان کو اس پابندی کو اٹھائے موسیقی